کھیل کے میدان سے سیاست تک سرفراز نواز آج کل کہاں غائب ہیں سرفراز نواز کا شمار بھی پاکستان کے ان کرکٹرز میں ہوتا ہے جنہوں نے کھیل سے ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست کا رخ گیا انہیں کرکٹ میں ریور سوئنگ کا موجد کہا جاتا ہے انہوں نے 1969 میں ٹیسٹ کرکٹ کا آغاز کراچی ٹیسٹ میں انگلینڈ کے خلاف کھیلتے ہوئے کیا ان کی سوئنگ گیندو سے مخالف ٹیم کے بلے باز ہراسہ رہتے تھے 1978 میں ان کی تیز بالنگ سے گھبرا کر بھارتی ٹیم میدان چھوڑ کر چلی گئی تھی 1985 میں جنرل زیاالحق کے دور میں انہوں نے غیر جماعتی انتخابات میں حصہ لیا اور رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے اسی سال انہیں پنجاب سپورٹس بورٹ کا وائس چیئرمن بنا دیا گیا 1988 میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا لیکن کامیاب نہیں ہوئے انہوں نے پارٹی قیادت سے اس امید کا اظہار کیا کہ اگر انہیں زمنی انتخابات لڑنے کا موقع فراہم کیا جائے تو وہ جیت سکتے ہیں پارٹی کے طرف سے انہیں زمنی انتخابات کے لیے پارٹی ٹکٹ دیا گیا اور وہ رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہو گئے سرفراز نواز دو مرتبہ بینظیر پھٹو کے دور حکومت میں کھیلوں کے موشیر رہے لیکن ان کی سیاست کامیابی سے ہم کنار نہ ہو سکی فروری دوہزار گیارہ میں انہوں نے متحدہ قومی مومنٹ میں شمولیت اختیار کی دوہزار تیرہ میں انہیں صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیا گیا لیکن آشوبے چشم کے آرزے کی وجہ سے انتخابات میں حصہ نہ لے سکے اب وہ سیاست میں نظر نہیں آ رہے اس ویڈیو سے صرف اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کی جیڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کی جیڈیلی جنگ فیس بک پیج